تو یہ ہمارے لئے بھی سیکھنے کی بات ہے مسیبت آئے تکلیف ہو انتقال ہو جائے کوئی مدد اور بڑا نقصان ہو جائے جسے ہم بڑا نقصان سمجھ رہے ہیں تو جو بھی معاملہ جہنا وہ ہو رہا ہو تو اس میں کبھی بھی یاد رکھیں اللہ کی ذات پر اس کے رسول کی ذات پر اسلام کی ذات پر اعتراض کے ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے یہ یاد رکھیے گا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت یہ ہمیں پیغام اور درست دیتی ہے واقعی وہ حافظ صاحب گویا کہ شیر کا مزداق ہے زبان پر ششوائے رنجوں علم لایا نہیں کرتے اور نبی کے نام لیوہ غم سے سے غبر آیا نہیں کرتے فراز بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سے خالد بھئی کہہ رہے تھے تو آلالد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے لئے شخصیت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اب اسلام کو آگے پہنچانے کا کام اتنا عظیم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد بھی ایسے ہی چنے ہیں یعنی ان کو صبر ان کو شبر شکر اور ان پر جو تکلیفیں آتی تھیں اس پر برداش اور صبر کرنے کا جو مادہ اور جذبہ ان کے اندر تھا وہ کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتا اور پھر جو مدرسہ لگا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت مل رہی تھی تو وہ تو برائے راست نبی پاک علیہ السلام سے فیضان حاصل کر رہے تھے اور بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے بائیس سال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے ہیں جنہوں نے بائیس سال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہو تو ان کے صبر ان کے استقامت کا عالم کیا ہوگا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ رائے خدا میں اسلام کو پہنچانے میں جتنی تکلیف میں نے برداش کی یہ اتنی کسی نے برداش نہیں کی تو یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی جو ہے اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں اس کے امتی اور بالخصوص اس کے جو صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی صحبت یافتہ ہوتے ہیں ان میں خصوصی یہ اوصاف ٹرانسفر ہوتے ہیں غیرے کما کو تو ہو ہی نہیں سکتے وہ نبی ہیں وہ امتی ہیں لیکن جس طرح ایک ٹرانسفرنگ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو نبی یہ برائے راست اپنے امتیوں کو صحابہ کرام کو فیضان عطا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری صفات کے مظہر جو ہیں وہ صحابہ کرام تھے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت سے بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ غلام تو اپنے آقا کی تعریف کرتے ہی رہتے ہیں جب آقا خود اپنے غلام کی تعریف کرے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے اخلاق سے پہلے ہی متاثر تھے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا فرمایا کہ صابقین چار ہیں ایک تو وہ ہے نا کہ جو کلی طور پر فرمایا وَالصَّابِقُنَ الْاوَّلُونَ لیکن خاص امتیازی طور پر فرمایا کہ صابقین چار ہیں پہلے فرمایا کہ میں صابق عرب ہوں اس اعتبار سے کہ میرے ذریعے صحیح تمام کو ایمان نصیب ہوا اور پھر فرمایا کہ بلال جو ہیں وہ صابق حبشہ ہیں اور فرمایا کہ صحیح جو ہیں وہ صابق روم ہیں فرمایا کہ سلمان جو ہیں وہ صابق عارض ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ شان و عظمت آپ کو نصیب ہوئی اور پھر اتنی بڑی ایک شان آپ کی یہ بھی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو آزاد کروایا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رونے لگے اب چونکہ اس وقت آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گھر میں تشریف فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کم سندھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ بلال ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہے یعنی انہیں دبارک و تعالیٰ کی رضا کا مجدہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ انہوں کے لئے عطا فرما رہے ہیں کہ یہ بلال ہیں اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہے پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو سینے سے لگایا اور اشارت فرمایا کہ اے بلال قیامت تک یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں تکلیف برداش کرنے والے سب سے بہلے شخص تم ہی ہو اور پھر کیسا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اس دور میں جو حبشہ تھا وہاں کے غلاموں کو حکارت سے دیکھا جاتا تھا